اسلام علیکم میں ہوں مدیحہ ملک ناظرین وزیراعظم عمران خان پہلے سرکاری دورے پر اوانستان میں ہیں پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق وزیراعظم عمران خان صدر اشرف غنی کی دعوت پر اوانستان میں ہیں اس سے پہلے میئی دوہزار انیس میں اوائیسی میں دونوں سربراہوں کے ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد جون دوہزار انیس میں صدر اشرف غنی نے پاکستان کا دورہ کیا تھا وزیراعظم عمران خان ان دونوں دورے پر ہیں جبکہ ایک طرف اوان حکومت اور اوان طالبان کے درمیان جو مائزیں ہیں وہ التوافہ شکار ہیں اور دوسری جانب پاکستان کی جانب سے الزام لگایا جا رہا ہے پاکستانی وزیر خارجہ شہم محمود قریشی نے کہا ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر بابر اختیخار نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ اوانستان پر انہوں نے الزام لگایا انہوں نے کہا کہ جتنی بھی را کی جانب سے جو پاکستان میں کروائی کی جاری نہیں ہے یا جتنے بھی پاکستان میں ڈہشت گردی کی جاتی ہے اس کی جو سربراہی ہے وہ اوانستان سے کی جاری ہے تو میرے ساتھ آج میرے پینل پر موجود ہے میروائز کھل جی ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان کا کتنا اثر رسوح ہے اوان طالبان کے اوپر کہ وہ کس طرح سے اوان طالبان اور اوان حکومت کے درمیان مذاکرات کروا سکتے ہیں اسلام علیکم میروائز صاحب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان اس وقت اغوانستان میں موجود ہیں تو کیا وزیراعظم عمران خان کا دور اغوانستان دونوں ممالک کے درمیان بد اعتمادی کی جو فضا ہے اس کو کم کر دے گا بلکل بلکل یہ ویری امپورٹنٹ ویری بود ٹائمی دونوں ویری امپورٹنٹ کیوں لیکن ایک تو عمران خان فرسٹ ٹائم ہے جب سے وزیراعظم عمران خان پہلا دور اغوانستان کی طرح اور جو کہ اس کو میرے جو پہلے اکم شو کرتے ہیں کہ میرے شاہل میں تھا کہ بہت پہلے جانا چاہیے تھا تو ضروری بہت زیادہ تھا اور دیفنیٹلی جب ایک ملکہ وزیراعظم اور ایسا وزیراعظم جس کو دنیا میں پر زیراعی مل رہی ہو اور انٹرنیشنل آفیرز پہ باتشی طورت یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا بہت سے کمنٹس وغیرہ آتے ہیں جب بھی یوٹیوب چینل پہ میرا شون کے آپ امران خان کو فیور کرتے ہیں میں امران خان کو دو نظریوں سے دیتے ہیں ایک امران خان وہ ہے جو انٹرنل ہے میں اس کے بڑے مخالف ہوں بڑے ایسے ڈیسیجن ہیں جس کے بہت سخت مخالفت کرتا ہوں بٹ انٹرنیشنل آفیر خارجی امور پہ وہ بڑا چاہ جا رہا ہے تو جس چیز پہ جاتا جا رہا ہے میں اس کے مطابق جب بھی بات کرتا ہوں تو میں اس کو ڈیفینڈ کرتا ہوں کیونکہ وہ اس کے واقعی میں خارجی امور اس کے بہتر ہیں پہلے سے بہتر ہیں پاکستان نظر آیا ہے دنیا میں پہلے ہم کئی باتشیت میں تھے بھی نہیں اب آج اسے ڈسکشن میں پاکستان کا ذکر ہے پاکستان کو بہت زیادہ امپورٹنس دے جاتی ہے اسی وجہ سے میں اس کا ڈیفینڈ کرتا ہوں میں صرف یہ ناظرین کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں ایک ایمیج بلڈ اپ اور ہی ہے ایم نوٹ پرو اگنسٹ انی بڑی اینی پارٹی پولیسیز میٹر کرتی ہیں چاہے وہ کسی بھی گورنمنٹ کیا ہو بھر ازامپل جب بی آٹی بنا رہے تھے تو میں بی آٹی کے مخالف تھا وہ امرہ خان کا ایک پروجیکٹ تھا اب میں گائی ہیں تو میں گائی خلاف ہوں وہ سب کے خیروں پہلے تو یہ بہت زیادہ ضروری تھا مالستان کے دورہ اور ہمارے سب سے زیادہ طویل جو ایک بورڈر ہے مونی کے ساتھ ہے اور دوسرا علاقے ایسی طرح ہے جہاں پہ بہت دسٹرمنس ہیں بلجستان اور کے پی ان سے ٹچ ہو رہا ہے وہاں میں بہت زیادہ ہے اور جو کہ پاکستان کا اکنیم بھی ہے کہ وہاں سے جو ہے انٹریفیرنس ہو رہی ہے تو اس ملک کو بہت پہلے سے وزٹ کرنا چاہئے اپورٹنس کیلئے تو یہ ہو گیا ٹائمنگ کے حوالے سے یہ ہے کہ نیا جو بائیڈن آیا ہوا ہے ایک سر پریزیڈنٹ آف امریکہ تو وہ اس الیکٹ ہو گیا ہے اب الیکشن کے بعد وہ آیا ہوا ہے تو پیس مذاکرات طلبان کے ساتھ چونکہ اس میں بیک فوٹ پہ تھے افغان گورنٹ ام شور کہ یہ بات چل رہی ہو گی ان کے اپس میں اسی چیز پہ بات چیز تو رہی ہو گی جو ٹیوریزم ہے اسی اس کے حوالے دونوں ملکوں میں جو بات چیز ہے میں ٹریڈ اور ٹیوریزم ٹریڈ اور دونی چیزیں دوسری چائنا کے ترور سی پیک کے ترور ان کو انکلوڈ کرنا جو کہ ایک پہلے بھی ہم نے شوک کیا ہوا تھا جس میں ہم بتایا تھا کہ ریلوے ٹریڈ بچائے جا رہا ہے اس پہ کھام ہو رہا ہے تو تجارتی معاملہ تب بہت زیادہ ہونا چاہیے ان کے ساتھ کیونکہ ہماری جو مارکیٹ ہے اس کی ڈیمارڈ بہت زیادہ ہے تو تجارت کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے اور اس ٹیم جبکہ ایک گری ایریہ بناوا ہے کسی کو نہیں پتا ہے اگر افوانستان اور پاکستان کے درمین جو تجارت ہے یہ بڑھتی ہے تو کیا اسی دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا یا صرف اور صرف چین کو ہی فائدہ ہوگا نہیں نہیں دیکھیں دونوں ممالک کی جو عام ہیں ان کو بھی خوشحال ہونا چاہیے دیکھیں آپ اگر میں اپنے گھر کیلئے مین سڑک سے اپنے گاؤں تک سڑک لے کے جاتا ہوں دیفنیٹلی مجھے فائدہ ہوگا مگر وہ میرے گاؤں تک سڑک آ رہی ہے اس میں تو باگی لوگ بھی گھسریں گے تو ان کو بھی فائدہ ہے سی پیک چاہے جس من کا بھی ہے چائنا کے مگر اس من پوسیبل کے صرف چائنا کیوں دیکھیں ہماری جو چیز ابھی فور اگزامپل گوادر سے جو سی پورٹ سے ہے وہ اپنے سا جو چیزیں جاتی ہیں ان کو مند ڈیڈ ڈو مہینے ڈیڈ ڈیڈ میں مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے تب وہاں سے نکلتے ہیں تو اگر وہ گوادر کے ترو آ جاتا ہے پورٹ بڑا ہو جاتا ہے دو ڈیفرنٹ پورٹس ہو جاتے ہیں تو ان کو جیادے چیزیں پہنچیں گی روڈ کون سے استعمال ہوگی ٹیکس ٹول ٹیکس ہوں گی جو آپ کا لینڈ روڈ یوز ہو رہے ہیں اس کے ٹیکس سارے کچھ وہ دے رہے ہیں گی اوپر سے ان کو جب اپورٹک سپورٹ ہوتی تو ان کے اٹیکس گورنمنٹ کو دیفنیٹلی فائدہ ہوگا آپ کی رسائی یہ ہوگی کہ اگر آپ کے روڈ اچھے ہو جاتے ہیں تو سینٹر ایشیا تک آپ کے پروڈٹ کے رسائی بہت زیادہ ہو جائے گی جو کہ ایک بڑا یوچ مارکٹ ایریا سپیس ہے جو کہ ایپٹی ہے کافی حد تک ایپٹی ہے تو وہاں پہ آپ کے بہت بڑی مارکٹ ہے جو ویٹ کر رہی ہے فور تجارت بندے جو بھی ہیں ان کے لئے ویٹنگ ہے تو اگر وہاں تک ہماری رسائی ہو جاتی اور آمن ہو جاتا ہے تو پاکستان اور آفغانستان بہت جلدی ترقی کر سکتے ہیں یہ سمجھے کہ بوسٹرز ہیں ہمارے ایکانومی کے لئے آفغانستان کے لئے بھی پاکستان کے لئے نہیں مگر بدقسمتی سے جو بنا ہوا ہے جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے وہ بہت اس طرح ہے یہ اس میں نہ پاکستان کا فائدہ بلکل اگر وہ آمن رہتا ہے تو دونوں کے فائدے ہیں اب اس میں باقی ممالک جن کی بزنس ایفیکٹ ہو سکتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ آفغانستان اور پاکستان کے اندر ٹینشن اچھا آفغانستان میں جو آمن ہے وہ پاکستان میں آمن کا کیسے زامن ہو سکتا ہے دیکھیں آپ اگر فور ایساپل ایک ویل سٹیبلش گورنمنٹ یا حکومت اور ملک ہو کیا وہ اپنی سرزمین کو کسی کو یوز کرنے دے گی بلکل نہیں دیکھیں آپ جب کیوس ہوتا ہے تو اس ایریا کو ہر کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اب ہمارا بلیم کیا ہے یا ہم جو کلیم کرتے ہیں بلیم اینڈ کلیم بہت بہت سے جگہ میں پاکستان صحیح بھی کہتا ہے اور بہت جگہ میں بلیم بھی کرتا ہے ٹھیک ہے کہ وہاں سے ٹروریزم یہاں پہ آ رہی ہے انڈیا وہاں سے بدا کر رہا ہے تو کیا اگر افغانستان سٹیبل ہو جاتا ہے کیا وہ اپنی اتنا وہ کسی اور کے لیے اپنے ملک کو خراب کریں کہ کبھی بلی جب آلریڈی بھگدر مچھی بھی ہے تو بھگدر کو کے ذریعے بڑے سے فوائد اصل کیے جاتے ہیں جب ایک چیزیں سٹیبل ہو جاتی ہیں دیکھیں اگر ایک لوگ نوکری پہ ہوں اور تجارت ہو رہا ہوں ماہول اچا ہوں تو کون ٹروریزم کی طرف یا ان چیزوں کی طرف جائے گا کون بھی نہیں اٹھائے گا اپنی کام سے کام سارے رکھیں سارے یہ جب آپ کی مہنگائی بڑھتی ہے اور وہاں پہ روزگار نہیں ہوتا تو یہ جو پن پوائنٹس ہیں یہ جو ہے جنریٹ کرتی ہیں اس طرح کی ٹروریزم اور دستی اکٹیوٹیز تو اس ویری نیسیسری اور ویری گوڈ میں دیکھیں تو بہت اچھا اقدام ہے جو کہ بہت پہلے کھڑنا چاہیتے ہیں بہت خان کو اور افغانستان سے لیٹے بٹ سٹیل ٹائمنگیز ویری گوڈ اچھا اس کے لیے ضروری ہے امن قائم ہونے کے لیے کہ پہلے افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کامیاب ہو کیونکہ دو مہینہ پہلے ہم لوگ سن رہے تھے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں ٹیبل ٹاک ہو رہے چل رہے لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا بھی تک تو پاکستان اس میں کیا کردار ادا کرے گا اور وزیراعظم عمران خان خاص طور پر دیکھیں ایک تو جو عمران خان کا اپنا امیج ہے وہ بے شک ملک میں جو بھی ہو لوگ اس کو کسی طرح بھی دیکھتے ہیں انٹرنیشنل اس کو بڑی ایکسپٹنس جو بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے ایک تو اس کی باتوں پہ لوگ اعتماد کر جاتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں تو اپنی بات یہ پتا ہے سب کو کہ اپنی بات پہ سٹینڈ کرتا ہے اگر آپ کو کہہ دیتا ہے تو اس بات پہ آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے سٹینڈ بڑے لوگ اس کو یوٹن بھی کہتے ہیں یوٹن وہ جو اپنے چیزیں ہوتی وہ ہوتی ہیں مگر جو اب وہ بات کرتا ہے اور جو یہ کہتا ہے تو سٹل جو بیسک کوئر ویلیوزیس میں قائم ہے یوٹن کا بھی قوار اچھا بھی ثابت ہے یوٹن تو ہے نا اس نے بڑے اچھے قضابت دے سامنے گیا دیوار اب دیوار کے ساتھ میں بسر مارنے سے بہتر ہے کہ میں یوٹن میں دوسرا رکھتا ہے کہ آپ کروں وہ چلے جاؤں گا اگر ایک ٹریفیک بند پڑے ہوئے تو میں جاؤں اور وہاں بسٹک رہا ہوں کہ میں نے نہیں اسی راست سے جانا ہے تو آپ نکلتے ہو سم ٹائم ایڈ بٹیش ایڈوکیشن جو ہے وہ ترکار ہے ہمارے لوگوں کے لیے بھی تو اس پہ کرنا چاہیے خیر مگر یہ ہے کہ ان کے لیے مذاکرات بڑی ضروری ہے اور پاکستان ڈیفینٹلی بڑا ہیلپ اوٹ کر سکتا ہے افغان طالبان پی سٹاک میں کردار کرتا آ رہا ہے کیونکہ افغان حکومت کی طرح ہمیشہ سے ان کی جانب سے الزام لگایا جاتا ہے کہ بڑا اثر رسوق رکھتا ہے پاکستان افغان طالبان کے پر تو کیا یہ سچ ہے مطلب سچ تو کافی حد تک ہے مگر اس طرح نہیں ہے جس طرح پہ لے تھے میں تو بڑا بہت سے آرٹیکل جس پہ لکھ چکا ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ جو 2008, 2009, 2010 کے طالبان ہیں ابھی وہی طالبان ہیں اور پاکستان کو اسی طرح اثر اب وہ نہیں ہیں ہاں بلکل انفلوئنس ہے بلکل وہ نو ڈاوٹ لو کوئی ڈینائی کر سکتا ہے انفلوئنس بلکل ہے مگر اس حد تک نہیں ہے جس طرح کے پہلے تھے کہ مطلب پہلے لوگ سمجھتے ہیں کہ ست کو چینی کی طرح چل رہا ہے اب اس طرح نہیں ہے افغان طالبان اب بہت سٹرونگ ہو گئے اور کافی حد تک اپنی ڈیسیشنز خود ہی لیتے ہیں وہ کسی ملک کے طرح ہاں لیفٹ ٹریک وہ بھی دیکھنے ملک بھی دیکھتا ہے پاکستان بھی کوئی ڈیسیشن لیتا ہے جیسے کہ پاکستان ابھی جو ہے مطلب وہ جو کلالنپور میں جو کانفرنس تھا اس میں پرائی منسٹر امراخہ نہیں گئے ٹھیک ہے اب سعودی کا انفلوئنس دیفینیٹلی ہے مگر یہ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ساری کے ساری ڈیسیشن نہیں سعودی لیتے ہیں انفلوئنس ہے تو اسی طرح سے تعلیمات کے ساتھ بھی پاکستان گورنمنٹ کا انفلوئنس ہے مگر یہ مطلب نہیں کہ ساری ڈیسیشن ہوں لیتے ہیں مگر دیفینیٹلی اگر آپ کا کوئی مندہ جس کا انفلوئنس ہے وہ بیچ میں بیٹھتا ہے تو جرگے میں کامیابی تب ہی ہوتی ہیں کہ ایک فرد جس کے انفلوئنس دونوں طرف ہوں وہ بیچ میں بیٹھیں تو وہ دونوں پر اپنے انفلوئنس استعمال کر کے ان کو بیچ میں جو باتیں ہیں اس کو دور کر کے کسی ایک مین ایجنڈا پہ لے کیا سکتا ہے تو آئی حوپ کہ عمران خان وہی کردار کرے اور جو ہمارے درمیان ایک رنجش بنیوئی ہیں دونوں ملکوں کے بیچ میں وہ اللہ کریں میرے تو ڈیل خواہش ہے کہ ختم ہو اور میں یہاں سے بیٹھوں گاڑی میں اور بامیان اور پدرخشان کے پاڑوں تک وہاں پہ جاؤں تو آئی حوپ کہ کریں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ عمران خان کوئی نہ کوئی بہتر آئی کر کر دے گی یا اقدام آئ کریں گے اسی حوالے سے پیس ٹاک کے حوالے سے اور اس کے حوالے بھی ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں اور بھی ڈسکرس ہوئی ہوں جو کہ ان کی پریس کانفرنس کے بعد ہی پتا چلے گی کہ اچھا جو ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے جس میں شام نعمود کوریشی اور ڈی جی ای ایس پی آر کے جانب سے باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ دکھائی گئی تھی چیزیں کہ انڈیا کے جانب سے جب بھی داشت گردی کے پلان بنایا جاتے ہیں وہ آگوانستان کے اندر بیٹ کے بنایا جاتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو کھا کھا نا ٹائمیں تو مطلب اس ٹائم کے دورہ ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے اب دیکھیں اب وہ ایویڈنس اس طرح اگر وہ ایویڈنس کچھے ہوتے تو کبھی بھی وہ میڈیا پہ نہیں لے گیا بلکل انہوں نے ہر کسی کو ایکسپوز کیا تو وہ اب وہی چیز کیونکہ وہ سٹارٹ میں جب بھی بھالیستان کے ساتھ بیٹھتے تھے تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے سے شروع سے پہلے آپ سے یہ بات کرتے تھے کہ آپ لوگ یہ کرتے ہو یہ کرتے ہو یہ کرتے ہو تو بات آگی بڑھتی نہیں اب جب وہ کہیں گے یہ کرتے ہیں تو آپ بھی ساتھ بول سکتے ہو کہ آپ کے ملک میں بھی یہ ہو یہ کچھ ہو رہا ہے پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ جو آپ نے کیا وہ چھوڑ دیں جو آپ نے کیا وہ چھوڑ دیں let's sit and talk تو شاید آپ کسی نتیجے میں پہنچ دیں اور مجھے لگتا ہے یہ جو ابھی پریس کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد اب یہ کچھ جو دھو رہا ہے آپ کو نہیں لگتا ہے اس کہانے کو اندرونی سطح پر رکھنا چاہیے تھا یہ اس طرح سے میڈیا پریس کانفرنس اور پوری عوام پوری دنیا پر رکھانا چاہیے تھا they didn't discuss نہیں کیا ہوگا کہ ایجنسیوں نے حکومت نے فورن منسٹری کے ٹیکس نے ایک دوسرے کے دسکشن نہیں ہوئی تینگ ٹینکس بیٹھے ہوں گے دسکشن ہوگی دیکھیں آپ ہمیں یہ بتا ہے کہ ہم جو چیز نظر آتی ہے اسی پر دفین کرتے ہیں اپنے کنکلوجن اسی پلے کیا دے کہ یہ کچھ ہوا اس کے بیک سٹیچ بھی جو کڑیا ہوتی جس کے ترو اس نے چیزیں حاصل کرنی ہوتی ہیں وہ اب یار ہی ہیں فرس فور ایکزامپل یہ پہلی کڑی ہے جو مراخان کا دورہ تھا اس سے پہلے کچھ ہوا پریس کانفرنس ہوئی اب اس نے دورہ کیا تو یہ دوسری کڑی ہے اب اس کی تیسری کڑی بھی نظر آئے گی پھر چوتھی کڑی بھی نظر آئے گی پھر ہمیں بتا چلے گا کہ اس فلان ٹائم پہ جو کانفرنس ہوئی تھی وہ اس کی وجہ سے کیتے اور بعد میں یہ سٹیپ اگر لیتے ہیں اس تا نہیں ہوتا کہ رینڈل میں اٹھے انہوں نے کہا کہ آج ہم یہ کر لیتے ہیں بقاعدہ اس کی پلیڈک ہوتی ہے اور جب تک ان کی جو تمام ورکنگ پلیسمنٹ پیدا ہو وہ تب تک یہ چیز کرتے ہی نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا ہومور پوری کر چکے تھے تب ہی اور اپنے سٹیپ سورس کو ڈیفائن تھے تب ہی یہ کیا اب اس کے بعد دورہ کیا اب دورہ کے بعد مائٹ پوسٹیبل جو مجھے لگتا ہے جو میرا اندازہ ہے کہ ترس ٹیپ پل بھی کہ وہ افغانستان افغان تالیمان اور افغان گورمنٹ کو کے بیچ میں دونوں کو بٹھانے کے سالسی قلدار پاکستان آدھا کرے گا اور میں یہ پہلے سے بتا رہا ہوں میرا اندازہ ہے سدر بھی چینج ہو چکے ہیں کیونکہ امریکہ کے جو بائیڈن آ چکے ہیں تو کیا وہ نہیں پولیسی بنائیں گے یا جو ٹرمپ پولیسی بنا کر گئے ہیں اسی پر چلیں گے اور اس کو واپس بلائیں گے امریکہ یا دوسرے پریزیڈنٹ کبھی پولیسی نہیں بناتا اس پینٹاگون پینٹاگون جو ہے وہ اپنا پولیسی بناتا ہے پینٹاگون سٹیل دیر یہ اگر کسی کو یہ بہم ہے کہ پریزیڈنٹ ٹیک ڈیسیڈن پریزیڈنٹ میک سٹیل دیر پینٹاگون بناتا ہے اور پینٹاگون ہی سارے ادار ادا کرتا ہے انہوں نے اپنی سٹیل دیر بنائی گئی ہیں اور اس کو اپنے سٹیل دیر مطابق پہلے پانچ سال میں ٹرمپ چاہیے تھا اور اگرے سال پانچ سال کے بعد ٹرمپ کو اٹھا کے جو بائیڈن کو لانا تھا جو ٹرمپ سے کام لینے تھے وہ لے لی ہیں اب جو بائیڈن سے کام لینے وہ لینے کچھ ایسے تف ڈیسیشن جو بائیڈن کے طرح وہ نہیں حاصل کر سکتے تھے وہ ٹرمپ کے ذریعہ سے کل چکے ہیں کہ ان کو ایک ذرا سائیکو ٹائپ پریزیڈنٹ چاہیے تھا جو یوریشلیم کو قبول کر لیں ویڈاؤٹ کنسیننگ انیتن اور بڑے سخت اقدام کریں سعودیز کی خلاف وہ دوسرے کی خلاف وہ شاید دوسرے پریزیڈنٹ بڑا کر پاتے ہیں مگر یہ کھر پایا اسی طرح تو ان کو ضرورت اس نے موس کی تھی اب جو ہے ان کو ایک سالسی کلدار والے اور بیچ میں اور میٹی زمان والے اور میٹی چوری والے بندے چاہیے تھا دیکھیں کائنڈ آف ہمیشن میں پہلے سے بتا دوں جو بائیڈن ہو یا ٹرمپ اٹس آور پینٹاگون جس نے ڈیسیشن کرنا تمام کیے ہوڑی تو پہلے اس کو جو ہے نا خنجر سے ٹرمپ ذریعت ہے آپ میٹی چوریے جو ہے بیڈن کام دونوں کا یہ کیے اپنے وفادات کو تعفوز دینا اور وہ ہی کرتے رہیں گے چلیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اغوان طالبان اور اغوان حکومت مزید کتنا وقت لیتے ہیں مذاکرات کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ